کبھی غداری کا مقدمات بنایا جاتا ہے کبھی توشہ خانہ کا کیس بنایا جاتا ہے کبھی تیریان کیس بنایا جاتا ہے لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے وہ نہ کئی بہر گیا نہ ملک چھوڑا بلکہ اپنی گھر لاہور زمان پارک میں بیٹھا ہے جی تو میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی عمران خان آج کی دور کا ایک ایسا لیڈر ہے جس نے سب کچھ اپنا دعو پر لگا دیا اپنی ذات اپنی باہر سالہ محنت اپنے آن سیاسی کیریئر اشرافیہ کے مقابلے میں کس لیے ہمارے لیے اس ملک کے لیے اس ملک کے لوگوں کے لیے تاکہ ہم جو اس گھٹنزہ محول میں ساڑ رہے ہیں مر رہے ہیں جس میں نہ کوئی انصاف ہے نہ رول اف لاہ ہے نہ کسی شہر کو حقوق دیے جا رہے ہیں بلکہ جو انصاف دینے والے ادارے ہیں وہ بھی گہر نہیں سوئے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں آتی ہے کیا واقعی ایسا کچھ کسی کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے یا ایسے ہی حالات ہمارے ملک نے دیکھے ہیں اگر دیکھے ہیں تو وہ کون تھا اور کیا کیسے ہمارے جیسے جنریشن ہے جو ہم مطلب بائیس پچیس سال چھپیس سال جس کی عمر ہے ہم نے صرف کسے کہانے سنی ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے جو ہمارے پیچھے جو ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہ ہمارے تاریخ جو گزر چکی ہے اس طرح کی تاریخ تو ہم نے کسے کہانے سنی ہے کتابوں میں پڑھا ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے اور عمران خان کی صورت میں ہم وہ ساری چیزیں جو ہم نے کسے کتابوں کہانیوں میں پڑھا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کو گرانے کے لیے پورا سسٹم پورے ادھارے میڈیا اور تیرہ چوہتر سیاستی جمعاتیں ایک پیٹ پر ہیں اور ایک شخص اور بائیس کروڑ عوام دوسری جانب تو ان کی دن میں کانٹے تر مقابلہ ہے لیکن جیت کس کی ہوگی یہ ایک سوچنے والی بات ہے تو جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور وہ شروع سے یہ تاریخ رہی ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو چاہے وہ پیچھے جو بھی واقعہ ہو اس میں ہمیشہ جیت حق کی ہوئی ہے اب بڑھتے ہیں ایک ایسے مندرنامے کی جانب کہ واقعی ایسے کچھ پہلے ہو چکا ہے اگر ہو ہے تو کس کے ساتھ ہو رہا ہے جی یہاں پاکستانی تاریخ میں ایسے واقعات پہلے بھی دیکھے ہیں اور وہ اس وقت دیکھے ہیں کہ جب پاکستان کے دو چکڑے ہوئے دو لاکھت ہوئے اور وہ بھی صرف اناک کی خاطر زد کی خاطر پاکستان کو دو چکڑوں میں جدا کر دی گیا اور نعرہ لگایا گیا ادھر ہم ادھر تم لیکن کس لیے کس وجہ سے طاقت کے لیے اقتدار کے لیے اقتدار کے نشے کے لیے جی ہیں بلکل اقتدار کے لیے اقتدار کے نشے کے لیے نعرہ لگایا گیا ادھر ہم ادھر تم میں بات کر رہا ہوں مصر کی بنگال کی بنگلہ دیش کی یہ واقعہ 1970 کا جب الیکشن ہوتے ہیں 33 مارچ 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں اور جو شیخ مجیب تھا شیخ مجیب کو ایک سو اٹھر سٹیٹ ملتی ہے اس کے علاوہ جو اس وقت ادھر ہم لیڈر جن کو ادھر ہم لیڈر کہا جاتا ہے ہوگا ادھر ہم لیڈر لیکن اٹھر سٹیٹوں والے ادھر ہم لیڈر جی بھٹو کی بات کر رہا ہم بھٹو کو اکومت دی جاتی ہے اب بھٹو کا اکومت دی جاتی ہے اور دینے والے کونتیں اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی انارزید اور زید کی خاطر ہمارے ملک بھی چڑھائے گیا اور ہمارے ملک کے دو ٹکڑے کیے گئے شیخ مجیب آپ سب نے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا تاریخ پر پڑھی ہوگی لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے لیکن جو حضمینی حقیقت تھے وہ کچھ اور تھے شیخ مجیب تھا کون پہلے شیخ مجیب کی سیاسی زندگی کی کیا تھی شیخ مجیب 1922 کو جو پیدا ہوتا ہے ایسا ایسا پروان چڑھتا ہے سیاسی لیڈر اس میں جو کشماتی لیڈر کشماتی خصوصیات ہوتی ہے ایک لیڈر میں وہ ہوتی ہیں وہ قید آدم کی بھی کمپین میرے شامل ہوتا ہے پاکستان بنے کے لیے جیدو جید کرتا ہے اپنے تعلیمی جو اس کا تعلیمی عمر ہوتی ہے اس میں سے اس میں جو مختلف شیاسی پارٹی ہیں اس میں وہ حصہ لینا شروع کرتا ہے قید آدم کے ساتھ حصہ لیتا ہے اور ایسا 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 چلتے 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 وہ اپنی پارٹی بناتا ہے جس کو عمامی لیگ کہتے ہیں اور اس وقت عمامی لیگ ایسی مقبول تھی جیسے آج کے پاکستان میں پی ٹی ای مقبول ہے مطلب شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک شیخ مجید کی عمامی لیگ مشہور تھی اور جو بھٹو تھا اپنے آپ کو سوکار لیڈر کہنے والا وہ اتنا مقبول تھا کہ اس کو جو کیاچی جو سندھ اس کا گھر تھا کیاچی میں سے صرف ایک سیٹ ملی آپ کو دندازہ لگا لیں وہ کتنا مقبول تھا یا جو آپ کہلیں ایک اس کو ایک ہوا پنایا ہوا تھا آمام مقبولیت کا ہوں گے اس کی کام اچھے بھی ہوں گے لیکن ان معنوں میں ہوا بالکل جو پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے میں اس کا ہاتھ ہے سرے فرس وہ تھا اب وہ تک ہے مارچ تین مارچ انیس سو ستر کو الیکشن ہوتے ہیں شیخ مجیب جو ہے وہ ایک سو اٹھ سو سٹیٹ لیتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھٹو تھا اٹھ سٹیٹ لیتا ہے اور باند کمروں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اقتدار کیسی صورت بھی شیخ مجیب کو نہیں دینا تو اسی صورت کے اور پیش نظر پھر ایک آپریشن شروع کیا جاتا ہے بنگال میں تین دسمبر انیس سو ستر میں اور جنرل ٹکا خان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے وہاں پہ آپریشن کا بنگالیوں کو مارنے کا اور اس پر ایک بھٹو کہتا تھا کہ سوار کے بچے بنگالیوں کے لیے یہ لافظ استعمال ہوتے تھے تو خیر آپریشن شروع گیا گیا بنگالیوں کو مارنے کے لیے جنرل ٹکا خان کے استعمال کیا گیا تو پھر اس کا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپریشن شروع ہوا پھر وہاں پہ جو ساتھ در ہے ایک تحریک تھی وہ تو پہلے دروں پر تھی مکتبانی جو تھے ایکٹیف تھے کافی اور ان کو پیچھے ایڈ جو کار رہا تھا وہ روہ کار رہا تھا اور انڈیا کی ایجنسی ان کو امداد دے رہی تھے ساتھ در وہ بھی جاتی نیپا خان کے دو ٹکڑے اور وہ کون سا پاک خان کا بھلا چاہتے تھے پھر آپریشن شروع ہوا پھر لڑائی شروع ہوئی اور اپنے بنگالیوں کا اپنے بھائیوں کا خون بھایا گیا اور یہ آپریشن شروع انہیس سو اکتر مارٹ میں جا کے رکھتا ہے تو پھر ادھر سے انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ دخلہ اندازی کرتی ہیں مکتبانی تو وہاں پہ ہمارے جو فوج ہے ہماری عظیم فوج وہ ہتھیہ ڈال دیتی ہے انہیس سو اکتر میں ایسے میں شیخ مجیب کو بھی اٹھایا جاتا ہے شیخ مجیب کو بند کیا جاتا ہے فیصل آباد کی جیل میں لیکن اس کے بعد جو انٹرنیشنل پریشر دار اس کی وجہ سے انہیس سو اکتر میں باد میں چھوڑا جاتا ہے لیکن اس کو ٹیبل پر بٹھائے جاتا ہے اور کچھ باتیں منوانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے لیکن شیخ مجیب نہیں مانتا اور شیخ مجیب یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو آزاد کا بنا ہے تو ایسے میں انہیس سو قطر میں پھر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کے اور جب آپ یہ دیکھ لیں انہیس سو قطر میں جنگ بھی ہوتی ہے ہمارے فوج جو ہوتی ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال چکی ہوتی ہے اور جو مکتبانی اور انڈیا کی فوصل تھی وہ کامیاب ہو جاتی ہیں پھر مجبوری تھی ادھر فوصل ادھر غمال منگال میں ادھر تھی شیخ مجیب کوئی بھی چھوڑنا پڑتا ہے شیخ مجیب ہوتا جاتا ہے واپس پھر اے موکر سائن ہوتے ہیں تب جا کے ہمارے جو فورسز ہیں واپس آتی ہیں تقیبان ایک محتاط سندہ دیکھ مطابق کہتے ہیں ہی ستر ہزار فورسز ہمارے بھاس گئی تھی تو پھر واپس آتی ہے اس طرح پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں سیم اسی طرح کی آج صورتحال ہے پاکستان حق ہے چونکہ جائز ڈیمانڈ بھی ہے کہ الیکشن کروا اور ملک بچاؤ الیکشن کروا اور ملک بچاؤ آپ بھی کل پیچھلے تیس یکتریس جنوری کو دھماکہ ہوتا ہے پیشاور میں آپ نے بیڈیو بھی دیکھی ہوگی وہ کیس طرح اپنی پشتون بھائیوں کا اپنی پتھانوں کا خون بھائی جا رہا ہے سیرف اس وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوتکے اور جو لفافا صاحب یا لفافا برگیٹ تھے انہوں نے بیانی بیانیاں بنانا شروع کر دیا اب کل سے پلیس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے وہ اپنیاں تیار اٹھا ہے یہ جو نام معلوم ہے ہمیں معلوم ہے میں کشن کروں کہ لگاؤں گا اپنی سکرین پر ویڈیو تو جو الیکشن کی پساند جو فورس سکتی ہیں پہلے سی تیار بیٹھی تھی وہ آپ ملنا شروع ہو گئے ہیں تو ویسے تو اللہ معاف کرے لیکن حالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ ہم گریب ویسے ہی حالا انہیں سے قطر والا ہونے والا انہیں سکتا تھا کیونکہ ویسی سارے کے سارے سرکمٹرانسز ویسے ہی ویسے ہیں لیکن فرق ایک طرح یہ ہے کہ یہاں پہ جو عمام ہے تقریباً کوئی ایٹی ہے ایٹی پائیو یا نینٹی پرسنٹ وہاں میں جو عمران خان کے ساتھ ہے تو پاکی جو ہیں وہ دس پندہ پرسنٹ بیس پرسنٹ وہ ایک سائٹ بھی ہیں اس میں کچھ فکتی ہوگی ہے مثلا جو پاک فوج کے خیر کھاں ہیں پاک فوج پوری بھی اس میں ملابس نہیں یہ صاحب ہے چند جرنیل ہوتے ہیں تھا بھی چند جرنیل تھے لیکن جو یونٹی آف کماڈ ہے وہ سب کو ماننی پڑتی ہے تو اس میں صرف فرق کی ہے کہ بنگال میں جو آپ بنگالی تھے وہ ادھر تھے وہ علیدگی چاہتے تھے لیکن یہ جو یہاں پہ عمران خان کے حامی ہیں یہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ علیدگی نہیں چاہتے اور عمران خان کو ایک اس ملک کا پھر سے وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک حقیقی معنون وعزات ہو سوز کے ایک ایسا ملک جہاں پہ ہر کسی کیا خوک ہو قانون کی حکمرانی ہو عدلیہ آزاد ہو ادھارے آزاد ہو کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آج کی حالات چاہتے ہیں ہر ادھارہ ہر جس نے ملک کی ادھارے ہیں وہ سارے کے سارے ہائی جیک ہوئے پڑے ہیں کسی کی کوئی حکمرانی نہیں چل لی تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن حالات اس طرح پھیر سے انہیں سے قطر والے بن گئے ہیں اور بننے والے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں کیا آنے والے دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر طاقتور اشرافی ہے جو 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 اپنے آپ کو صرف استفائد کا مالک سمجھتے ہیں اگر انہوں نے خوش کے ناکہ نہ لیے تو پھر سے ایک ویسا واقعہ ہو سکتا ہے جب تک کہ مراد خان ہے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے ویسے بھی نام مایوس کی کناہ ہے امید رکھنی چاہیے اچھے کی خوف تو کہ ملک حالات اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ملک ہمارا پھر سے ایک ترقی کی راہ پر قیمتن ہوگا جو اس ملک کے دشمن ہیں جو ملک کا بھلا نہیں چاہتے وہ اپنے حضار میں نہ کم یاب نہیں ہوں گے تو آج کی ویڈیو اس نہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے کانی کے ساتھ ایک نئے تجزیے کے ساتھ تو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی